بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرام اقتلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار قادمی حکمران جماعت میں اقتلافات شدہ تک تیار کر گئے شاہ محمود کریشی اور اسد عمر کی وزیراعظم سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی دونوں بدرانے حکومتی ناکامیوں کا حصہ دار بننے سے انکار کر دیا شاہ محمود اور اسد عمر نے فواد چودری کو کابینہ سے نکالنے کا مطالبہ بھی کر دیا جس نے خان صاحب کو مشکلات میں ڈال دیا خان صاحب اگر فواد چودری کو نہیں نکالتے تو اسد عمر اور شاہ محمود کریشی نراز ہوتے ہیں اور اگر فواد چودری کو خان صاحب نکال دیتے ہیں تو پھر فواد چودری رئی صحیح قصر بھی نکال سکتے ہیں انہیں کون چھپ کر آئے گا تو آگے کھوان ہے اور پیچھے کھائی تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ فواد چودری خان صاحب کی مرضی سے شاہ محمود کریشی اور اسد عمر کو پارٹی کی بربادی کا ذمہ دار قرار دے رہے تھے کیونکہ دونوں وزارت عظمہ کے بارے میں خان صاحب کو یہ اقلاع دی گئی تھی کہ دونوں وزارت عظمہ کے لیے خود کو امیدوار کے طور پر پیش کر رہے ہیں اب کہاں پیش کر رہے ہیں یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے فواد چودری کے دریئے خان صاحب نے ان کی یہ محمد بظاہر نکام منا دی ہے لیکن دوسری طرف خطرہ اس بات کا بھی ہے کہ اسد عمر اور شاہ محمود کریشی اگر زیادہ نراز ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اسد عمر ان دنوں طاقت و حلقوں کے خاصے قریب سمجھ جاتے ہیں پارٹی کے اندر دھڑے بندی زور پکڑ سکتی ہے فواد چودری نے اسد عمر اور شاہ محمود کریشی کے مطالبے پر خود اسطیفہ دینے سے انکار کر دیا ہے فواد چودری یہ کہتے ہیں کہ سیاست کمزور دل حضرات کا کھیل نہیں ہے اور انہوں نے جو کہا وہ حقیقت پر مبنی ہے اب اطلاعات یہ بھی ہے کہ خان صاحب نے بھی فواد چودری کو کبینہ سے نکالنے سے انکار کر دیا ہے سوال یہ ہے کہ شاہ محمود کریشی اور اسد عمر اب کیا کریں گے کال فواد چودری دونوں اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے جہانگیر ترین کا پتہ صاف کرا دیا ہے جہانگیر ترین پی ٹی آئی کے اندر ایک طاقتور آدمی سمجھے جاتے تھے لیکن اس وقت وہ لندن کی فضاءوں میں بیٹھ کر شترنج کی چالے چلنے میں مصروف ہے جہانگیر ترین کی چھٹی کرانے والے دونوں وزراء اب اس پوزشن میں آگئے ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے خان صاحب نے کمال ہوشاری سے وزارت عظمہ کے دونوں میدواروں کے پر کاٹ دیئے تو بعض مبوسری یہ کہتے ہیں کہ فواد چودری ہوا کا روح دیکھ کر گھونسلہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے پارٹی کے درونی خلافات کا کچھا چھٹا کھول دیا ہے چونکہ وہ خود بھی اسٹیبلشمنٹ کے خاص سے قریب سمجھے جاتے ہیں اس لیے انہیں حکومت میں رہنے یا حکومت سے باہر نکلنے کا فیصلہ یا نکالنے کا فیصلہ خود انہوں نے نہیں کرنا نہ ہی ان کو اس سے کو فرق پڑتا ہے اگر خان صاحب ان کی چھٹی کراتے ہیں تو پھر یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ اسٹیبلشمنٹ سے خان صاحب کی نراضگی کی خبریں کافی عد تک درست ہیں اب کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ فواد چودری کو نئی حکومت کا چاند تلو ہوتا نظر آ رہا ہے کل اکتر مینگل بھی پریس کانفرس کرنے جا رہے ہیں اور لگتا نہیں کہ وہ حکومت میں واپسی کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں اکتر مینگل کے قریبی ذرا یہ کہتے ہیں کہ وہ کرونا سے لے کر چینی کے بہران تک کے بارے میں عام انکشافات کرنے والے ہیں جبکہ شازین بکٹی بھی حکومت سے لہدگی کے واضح اشارے دے رہے ہیں اور جسٹس قاضی فائصہ کو قتل کی دھمکیاں ملنے لگی جسٹس قاضی فائصہ کے علیہ نے اسلام آباد کے اتھارہ سیکٹریٹ میں درخواست جوا کرائی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خامد کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں پولیس کاروائی کریں مسیس سرینہ عیسیٰ کی طرف سے جمع کرائی گئے درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ان کے خامد جسٹس قاضی فائصہ کو ایک ویڈیو بھیجی گئی ہے اس ویڈیو میں ایک شخص ان کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ سپری کورٹ کے جج کو قتل کی دھمکیاں دینا دہشت گردی کے زبر میں آتا ہے لہٰذا تھانے میں جمع کرائے گئے مواد کی بنیاد پر ایف آئی آر درد کی جائے اور پولیس اس معاملے پر ایکشن لے جسٹس قاضی فائصہ نے بھی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ قتل کی دھمکیوں سے ڈننے والے نہیں ہیں اور قتل کی دھمکیاں انہیں حق سچ بولنے سے نہیں روک سکتی تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے صدارتی ریفرنس کا فیصلہ آنے کے بعد جس کا فیصلہ بظاہر جسٹس قاضی فائصہ کے حق میں آیا ہے ان کو قتل کی دھمکیاں دی جارہی ہے تو حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے ایک فادل جج کو قتل کی دھمکیاں دینے والے آخر کون لوگ ہیں اور کیوں دھمکیاں دی جارہی ہیں ایک جج کو دھمکیاں دینے کا مطلب کیا ذاتی اناد ہے یا پھر جو یہ باتیں کہی جارہی تھی کہ بعض لوگ ان کے پیچھے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑے اہم فیصلے دی ہوئے ہیں یہ سب باتیں جسٹس قاضی فائصہ کے حوالے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں بلکہ رائے اہمہ یہ ہے کہ وہ بہدر اور ندر جج ہے جنہوں نے خود پر لگنے والے الزامات کا دفاع کیا سبریم کورٹ کے دس رکری بینچ نے صدارتی ریفرس جو ان کے خلاف آیا تھا اس کو خارج قرار دیا ہے اور معاملہ ای بی آر کو بھیجا ہوا ہے تو ای بی آر انویسٹیکشن کر رہی ہے جسٹس قاضی فائصہ پر لگنے والے الزامات کے حوالے سے یہ الزامات ٹیکس ایویزن اور ان کی بیرون ملک جاہداتوں کا ظاہر نہ کرنا ہے لیکن چونکہ ان کی اہلیہ کہہ چکی ہیں کہ ان جاہداتوں سے جسٹس قاضی فائصہ کا لینا دینا کچھ نہیں ہے یہ جاہداتیں ان کی ذاتی ہیں اور وہ منی ٹریل عدالت میں جمع کر آ چکی ہے جس کی ای بی آر اب تحقیقات کر رہا ہے بی آر نے خصوصی ٹیم بھی اس کے لیے مقرر کر دی ہے جو کہ اگلے چند روز میں اس رپورٹ کو مرتب کریں گے اور پھر یہ رپورٹ سپریلی ڈیلویشن کانسل بھیجی جائے گی تو یہ معاملہ اب قانون کہتا ہے نمٹ رہا ہے لیکن وہ لوگ جو اب جسٹس قاضی فائصہ کو دھمکیاں دیرے ہیں وہ لوگ آخر کون لوگ ہو سکتے ہیں اور کیوں جسٹس قاضی فائصہ کے خلاف اس قدر نفرت یا اس قسم کی باتیں پائی جا رہی ہیں کہ لوگ ان کو ویڈیو بھیج رہے ہیں اب وہ لوگ کون ہیں یہ سمجھنا کو مشکل بات نہیں ہے لیکن ایک جج کے خلاف سٹنگ جج کے خوالے سے اس طرح کی دھمکی آنا یہ خاصت سنگین اور حساس مسئلہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ آگے چل کر اور ہی کوئی شکل اختیار کر سکتا ہے وزارت محولیات کی محترمہ زرتاج گل کے خوالے ذریعے کے بعد پیش خدمت ہے ریاض فتیانہ صاحب کا فلسفہ کرونا سے بچھنے کے لیے عوام کو ٹڈڈی دل کھانے کا مشورہ ٹڈڈی دل کے بارے میں تو ایک عام مفروضہ ہے کہ اگر اس کو کھایا جائے تو کرونا وائرس کا بہترین دفاع کیا جا سکتا ہے اس کی اگر ریسرچ کروالی جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ ٹڈڈی دل کھانے سے کرونا وائرس کے خلاف مضبوط قوت مدافع پیدا ہوتی ہے تو پاکستانی قوم خود بھی اس قطعہ پانچہ کر دے کہ حکومت کو زیادہ میند نہیں کرنی پڑے گی میرا تو مشورہ یہ ہے کہ حکمران جماعت کے ان نایاب ہیروں کو دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھانے پر لگا دیا جائے تاکہ دنیا ان کی قیمتی رائے سے مستفید ہو سکے فتیارہ صاحب نے جب چینی کا بہران آیا تھا تو ہمیں چینی کے نکاحث بتایا تھے کہ چینی مت کھائیں وہ رقصان دے ہوتی ہے پھر آٹے اور گندم کی قلت ہوئی تو ہمیں بتایا گیا کہ آٹا مت کھائیں اس سے پیٹ بڑھ جاتا ہے اب وہ ٹڈڈی دل کھارے کا مشورہ دے رہے ہیں تو اب تو ریاض فتیارہ صاحب کو دیکھ کر جھولے لال کا نعرہ ذہن میں گوجنے لگتا ہے اگر خان صاحب نہ آتے تو قوم کو کیسے بتا چلتا کہ جرمنی اور جاپان کی سردے آپس میں ملتی ہیں در تاج گن قوم کو یہ نہ بتاتی کہ کوورڈ نائٹین کا مطلب کوورڈ کے انیس نکات ہیں تو قوم کو کچھ بتانا چلتا کہ کوورڈ کے ساتھ انیس کیوں لگا ہے بیس کیوں نہیں لگا فتیارہ صاحب یہ نہ بتاتے کہ ٹڈڈی دل کھانے سے کرونا ختم ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ کیسے بتا چلتا کہ ٹڈڈی دل اللہ کا عذاب نہیں بلکہ یہ تو سواب بن کے نازل ہوا ہے حکمرانوں کی نیکی کا صلح بن کر آیا ہے تو دنیا میں اب تک کسی کو اللہ نے کرونا کے ساتھ اس کا علاج فیل وقت عطا نہیں فرمایا لیکن ہمیں کرونا کے ساتھ اس کی میڈیسن یعنی ٹڈڈی دل کی شکل میں دوائی بھیج دی ہے تو بندہ ان سے یہ پوچھے کہ اگر ٹڈڈی دل میں کرونا کا علاج ہے تو سب سے پہلے خود ٹڈیاں کھا کر دکھائے تو خان صاحب اور ان کے نایاب ہیرو کی ویسے تو ایک لمبی کتار ہے جو گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے جو عوام کو مخت میں تفریح فرام کرنے کا ذریعہ برنی ہے ویسے تو ان سنگین علاقات میں تفریح مجسر ہی نہیں گزرہ کوئی تو ایسا کام کر رہے ہیں جس سے عوام کے چہروں پر مسکرات آ رہی ہے لوگ تو آج تک مراد سعید کا وہ دو سو عرب ڈالر والا لطیفہ نہیں بھولے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سو عرب ڈالر آئی ایم ایف کے موہ پر ماریں گے اور سو عرب ڈالر عوام پر خرچ کریں گے اب شہر یار افریدی بھی ایک زمانے میں جب جان اللہ کو دینی کہتے تھے تو چہروں پر مسکرات آ جاتی تھی تو فتیانہ صاحب کا کلام سن کر بے اختیار مرہوم امان اللہ اور مہین افتر یاد آ گئے یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بارے ہم واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سپریم کورٹ آج بڑے اہم معاملات کے اوپر سپریم کورٹ کے ججز نے بڑے زبندس مارکس دیئے ہیں ایک بریک کے بارے جب واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے علاقے لاکڈون کا شکار ہو گئے ویلکم بے ایک آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم اکلافی رہے اور مہین افتر خارک آدمی ولید اقبال گفتو کر رہے ہیں آندہ فرنڈ میں سینیٹر نے پی ٹی آئی کے اور کشام باتیں کر رہے ہیں خواد چودری کے انٹرویو کے بعد پیدا ہو رہے ہیں صورتحال اور پارٹی کے اندر جو اٹھیں والے سوالات ہیں ان کا جواب دے رہے ہیں ولید اقبال اگر آپ فواد چودری اگر یہ نہ بھی کہیں تو پاکستانی میڈیا اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں کمزور ترین ٹیم لگائے گی اس کے سب سے بڑی کمزور ٹیم تو پابر پنجاب میں لگائی ہے جہاں پہ آپ کے آٹھ وزیراعلا پھر رہے ہیں آٹھ گروپس پھر رہے ہیں اگر یہ آپ کو اور پرائیم ایسٹر کو نظر نہیں آرہے تو باقی تو لوگ اندھے نہیں ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مجورٹی اندھی ہے آپ کہتے ہیں وزیر مکرم پلس وہ کچھ بھی کر لیں آپ وزیر مکرم پلس نہیں بن سکتے ہیں تین دو تین سالوں میں اس کے لئے بڑی میند چاہیے ان کو بھی ان کے پر آپ ٹریننگ لگے گی دس سال کی پنجاب کو مزاق تھوڑی ہے اس کو بزار بنائے آپ لوگوں نے دیکھیں جی نہیں نہیں وہ آپ اس میں کوئی اپنا between the lines جتنی مرضی میننگز نکال لیں وہ نکال لیں میں تو سیدھی سیدھی بات وہ الفاظ جو کہے گئے آپ نے پوچھا ہے نا کہ میں اس سے agree کرتا ہوں یا نہیں اب ایک سب سے پہلا سوال جو بڑا اچھالا گیا پہلا سوال ہی یہ تھا کہ جی تبدیلی کا وعدہ تھا اور کیا تبدیلی پہ پورا نہیں ہوتر سکی گورنمنٹ تو وہ کیوں نہیں ہوتر سکی اور اس کے لئے کون قصور وار ہے اس کا فواد چودری صاحب نے ایک لمبا چوڑا جواب دے دیا کہ جو بھی تھا ولی صاحب میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں آپ مجھے پتائیے تبدیلی کہا ہی ہے سر میں اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہوں یہ سوال سوہیل وڑایت صاحب نے مجھے پوچھا ہوتا یا آپ مجھے پوچھیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے بڑے دو ستون گورنمنٹ کی میں ہماری تک کہہ رہا ہوں سب سے بڑے دو ستون گورنمنٹ کی پالیسی کے ہمارے منشور کے جو بائیس سال سے نہیں بدلے کرپشن سے آزاد نظام اور طاقتور اور کمزور کو قانون کی نگاہ ہمیں برابر کرنا ہے اکاؤنٹیبلیٹی شفافیت کرپشن فری مجھے پاپ سے ایک سوال عوام حکومت کے ہاتھوں ضلیل ہو رہے ہیں عوامی نمائندے غیر منتخب بزراء کے ہاتھوں ضلیل ہو رہے ہیں رشوت کے ریڈ دگنا اور چار گناہ بڑھ گئے ہیں ارب اور روپے کی کرپشن ہو رہی ہے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے نہ کسی کرپٹ آدمی کو سزاد لائی گئی نہ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس کرایا گیا الٹا جن پر الزام لگایا جاتا تھا لوگ آج انہیں پات بات سمجھنے پر مجبور ہو گئے تو اتصاب کا حال سب کے سامنے اور کرپشن کا معاملہ یہ ہے کہ خود کل پی ٹی آئی کے ایم این اے نے ٹی وی پر بیٹھ کر نے بتایا کہ کرپشن اگر پچھلے دور میں دس پرسند تھی تو وہ بڑھ کر تیس پرسند ہو گئی ہے رشوت کے ریڈ بڑھ گئے ہیں نہ کرپشن کے حوالے سے حکومت کچھ کر پائی ہے نہ اتصاب کے نعرے پر پورا اتر سکی ہے چینی میں دو سو ارہ روپے کی کرپشن عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے فارماسوٹیکل کمپریوں سے ارہ روپے کی وصولی گندم کا کارٹل پٹرول میں کرپشن ٹرانسفر پوسٹنگ اور بھرتیوں میں کھلی کرپشن تو کرپشن کہاں پر رکی ہے اور اتصاب کا نظرہ بھی صرف اپوزیشن پر گر رہا ہے تو یہ کہنا کہ یہ دو کام حکومت نے کر دی ہے یعنی اتصاب پر عمل کر لیا اور کرپشن روک دی ہے یہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح وہ ایک برہنہ شخص بیری پر چڑھ گیا تو اس نے کہا کہ میرے دو ہی شوق ہیں اچھا کھانا اور اچھا پہننا آگے بیٹھتے ہیں اور کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں آج کل ہمارے دوست خاصے ناراض حکومت سے بھی اور خود سے بھی کیا فرماتے ہیں ہمارے دوست دیکھتے ہیں میرے بس کیا خبر ہے نہیں ہونا بہت تھی میں بہت تھی کوئی مہایا ناز وہ فیزیشن نہیں ہوں کہ جو اندر کہیں تیہ میں پڑی ہوئی بیماری کے بارے میں میں تو ظاہری علامات کی بات کرتا ہوں یہ کچھ نہیں ہونا یہ آپ دوزر بات نہیں ڈسکس کرتا ہوں سنیں چاہش صاحب میری بات تو سنیں آپ بات یہ ہے کہ میں بالکل ایک نارمل سی بات کر رہا ہوں جو ہر آدمی کو نظر آ رہی ہے میں تو جمع اور تفریق جو سارے لے کے بیٹھے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں سات وٹوں کا ہی فرق ہے نا یہ تو آپ مانتے ہیں کہ نہیں سات میں سے یہ آپ کا دو تین اور خسک گئے ہیں تین چار آپ کے حکمرہ اتحاد حکومتی پائٹی کے لوگ بول رہے ہیں ان کو اگر آپ اڈریس نہیں کرتے ان کے آپ اگر ایشوز کو سالو نہیں کرتے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا سادہ سی بات آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں آپ ہار جائیں گے گورنمنٹ ٹوٹ جائے گی آپ گھر جائیں گے یہ تو تین تین بات ہے آپ یہ پائٹ اٹھ کرنا ہے میں کہہ رہا ہوں نہیں ٹوٹ رہی نہیں گورنمنٹ جا رہی عمران خان ٹھہر ہے اور وہ اپروو ایمپروو بھی کرے گا اور یہ دو سال جو اس نے سیکھنا تھا سیکھ لیا ہے آن جاب دیکھیں کل ہی یہ فرما رہے تھے کہ خان صاحب نے کچھ نہیں چکھا خان صاحب بورڈ کا درخت ہے یعنی برگت کا پیڑنے ہیں جن کے زیر سایا کوئی شجر تناور نہیں ہوتا اور آج یہ فرما رہے ہیں کہ خان صاحب نے دو سال میں بہت کچھ سیکھ لیا اب سوال یہ کہ سیکھا کیا ہے کیا حکومت میں زبردستی مسلط رہنا یہ سیکھا ہے تو شوق سے رہے منتخب ہیں پانچ سال چھوڑیں دس سال رہے لیکن سوال یہ کہ جو اہم کام ہے کیا وہ سیکھ لیا ہے کیا محشت کو ٹھیک کرنا سیکھ لیا ہے کوئی ایسا کام کر دیا کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ دو سال میں ہم نے کچھ نہیں کیا اور تیسے سال میں ہم محشت کو اوپر لے جائیں گے کیا اداروں میں ریفارمز کرنا سیکھ لیا ہے چلیں ریفارمز کرنا تو دور کی بات کیا ریفارمز سٹارٹ کر دی گئی ہیں کیا روزگار کے مواقع پیدا کرنا سیکھ لیا ہے کوئی ایسے منصوبے بنا لیا ہے حکومت نے جن سے روزگار آنا شروع ہو جائے گا تو برائے میربانی یہ بھی بتا دے کہ سیکھا کیا ہے کیا یہ سیکھ لیا ہے کہ عوام حکمرانوں کی جان کو روتے رہے اور حکمران آنکھے اور کان بند کر کے حکومت کرتے رہے تو جو ابھی تک یہ نہیں سیکھ سکے کہ اس بیشتر خرابیاں زبان کی بے راب رہی سے ہوتی ہیں یعنی کس وقت مو کھولنا ہے اور کس وقت بند رکھنا ہے وہ اور کیا سیکھیں گے تو ہمارے دوستوں کو عمران خان پر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا کسی زمانے میں خان صاحب منصور اختر پر کیا کرتے تھے تو سیکھنے سیکھنے کے چکر میں منصور اختر کئی سال کرکٹ کھیلتے رہے لیکن نتیجہ کیا نکلا وہی ڈھاک کے تین پات تو پوت کے پاؤں حضور پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں کل پیڈے کے میں نے راجہ ریاض نے شکوا کیا تھا کہ وزراء ان کی نہیں سنتے ان کی تظلیل کی جاتی ہے تو ان کے شکوے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ پارٹی اپنے نراض عرقین کو بلا کر پوچھتی کہ انہیں پرابلم کیا ہے ان کے مسائل کیا ہیں الٹا ان کے پاس سرکاری ملازم بھیجے گئے یعنی بیوروکریسی کے کچھ افتر بھیج دیے گئے کہ راجہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا کون سا کام نہیں ہوتا یعنی ساری رات روندے رہے تھے مریا کوئی نہیں راجہ ریاض بچائرے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ الیکٹنڈ مائندے ہیں اس بات سے کتر ادر کہ کوئی انہیں الیکٹنڈ مانتا ہے یا نہیں مانتا لیکن وہ الیکٹنڈ مائندے ہیں تو ان سے کوئی الیکٹنڈ مائندہ بات کرتا ان کی پارٹی کے لوگ آتے کوئی منانے آتا کوئی روٹنے آتا گلے شکوے ہوتے لیکن ان کی جماعت کے لوگ ہوتے لیکن سرکاری افسران ان کی دل جوئی کرنے پہنچ گئے تو راجہ ریاض اس بات پر اور زیادہ ناراض ہو رہے ہیں درہا ان کی سنتے ہیں جو حکومت کے ملازم لوگ ہیں انہوں نے آج میرے سے رابطہ کیا اور پوچھا جی کہ کیا آپ کا ایشو ہے تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں میرے سے یہ بات پوچھنے ہا لیکن میرا کیا ایشو ہے میرے سے بات کرنی ہے تو میرا لیڈر میں نے عمران خان کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا ہے وہ یا ان کا کوئی منتخب نمائندہ جو منتخب ہو وہ میرے ساتھ بات کرے آپ کے پاس کوئی یہ گنجائش نہیں کہ میرے ساتھ بات کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج میری دوبارہ کنسلٹ کی گئی ہے اور جس طرح رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ بیروکریسی نے انکروشمنٹ کی ہوئی ہے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان جب سے بنائیں جتنی انکروشمنٹ آج ہے میں میاں شباشری کے ساتھ سینئر منسٹر رہا ہوں اور ساڑھے تین سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے دیڑھ سال میں نے ان کا ایز اپوزیشن لیڈر مقابلہ کیا ہے لیکن ان کے دور میں بھی اتنا توازن تھا سیاسی لوگوں کی اتنی قدر تھی اتنی عزت تھی ہونو گلہ نہیں رہ گیا راجہ صاحب جب عوامی نمائندے کی تحقیر ہوتی تھی تبدیلی آ چکی ہے تو راجہ ریاض صاحب جو کہ مختلف حکومتوں میں رہے ہیں مسلمی انون میں بھی رہے ہیں پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں سیاستدان ہے اور الیکٹیبل سمجھے جاتے ہیں لیکن حکمران جماعت کے ساتھ پی ٹی اے کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن لڑا تھا وہ ایم اے نے ہے لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور وہ جس طرح کی باتیں کرے شاید وہ ڈھونڈ رہے ہیں ماضی کا زمانہ خود خاص اب کہتے ہیں جی کہ اب وہ زمانہ تو رہا نہیں وہ چلا گیا نکل گیا اب نہ نوازشیف کے دور کی بات ہے نہ عوامی نمائندوں کی سنتے ہیں نہ عوامی نمائندے کے کوئی عزت اور تحقیر رہی ہے بقول راجہ ریاض کے تو یہ سوال ان کو اپنی جماعت کے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ عوامی نمائندوں کی عزت کیوں نہیں رہی کل کو چونکہ راجہ ریاض کے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کل کو اپنے حلقے میں جائے گے تو لوگ ان سے پوچھیں گے کہ جناب آپ نے ہمارا کوئی کام نہیں کیا تو اس بات کی فکر نہ صرف ہونے بلکہ بہت سے ایم اے ایم پی ایز یہی گلہ شکوہ کرتے پائے جا رہے ہیں اور اس پر پی ٹی ای کے اندر جو رد عمل آ رہا ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ وہ منتخب عراقین اسمبلی جو کہ عوام کے ووٹوں سے منتخبوں کے آتے ہیں وہ ہمیشہ یہ سمجھتے کہ اگر وہ اپنے حلقے کے لوگوں کام نہیں کریں گے تو پھر وہ اپنے حلقے سے الیکشن نہیں جیت سکتے اور اگر وہ الیکشن جیت کے الیکشن نہیں جیتیں گے تو پھر کسی حکومت کا کسی پارٹی کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں تو یہی غم مونے نظر آ رہا ہے کہ دو ڈائی سال میں حکومت کی پرفارمنس کچھ ہے نہیں اور ہمیں کو پوچھ نہیں رہا اور کل کو حلقے میں گئے تو کیا ہوگا اور اس پہ بھی ان کو کوئی رسپانس نہیں ملیا تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکمران جواد کے اندر جو سیاسی شعور ہے وہ کتنا ہے یہاں پہ لیں گے بریک اور بریک اپ با جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہیں ویلکم بیک آپ زیادہ ہیں پروڑا اکھلا فرائے اور میں ہم افتخار قازمی بریک کے بعد حاضر خدمت ہے اب کچھ بات کرتے ہیں پٹرول کی قلت تو تھی لیکن اب بجلی قلت بھی بڑھتی جا رہی ہے لوڈ شیڈنگ کا دورانیا ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے کل میں نے جب لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات کی تھی تو میں نے بڑے محتاط اندازے کی مطابق بتایا تھا کہ شہروں میں چار سے چھ گھنٹے اور شاید دہات میں آٹھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے لیکن مجھے جو اس کا فیڈ ویک آیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کراچی اور حیدر آباد میں تو آٹھ سے بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جبکہ لاہور میں لوڈ شیڈنگ کا کم از کم دورانیاں چھے سے آٹھ گھنٹے ہیں جبکہ پنجاب کے دہی علاقوں میں بہت سے علاقے ایسے ہیں پنجاب کے دہی علاقے جہاں رات بھر بجلی غائب رہتی ہے یعنی رات کو پانچ سات بجے بجلی جاتی ہے اور صبح پانچ سات بجے آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ گاؤں دہات میں لوگ جو ہے وہ چار پہیاں باہر ڈال لیتے ہیں تو ان کا گزارہ ہو جاتا ہوگا بہاول نگر سے کی پانچ تحصیلوں کے بارے میں مجھے اطلاع ملیے کہ تین ماہ سے روزانہ رات کو وہاں بجلی بند رہتی ہے تو میں نے لوڈ شیڈنگ پر جو آواز اٹھائی تھی اس میں بہت سے لوگوں نے فیڈبیک دیا ہے تو اس سے یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ لوڈ شیڈنگ پورے پاکستان میں اس وقت اپنے اروج پر ہے اور گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور بغیر یہ نہیں کہتے ہیں گھر اعلان یہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس سے پہلے ماضی میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی ہے لیکن ایک شیڈول کے تحت بتا کے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے لیکن اب جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس میں جو علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کا دل چاہتا ہے وہ کسی بھی علاقے کی بجلی بند کہہ دیتا ہے حتیٰ کہ جیل سے بھی لوگ جوانا وہ میسج بھیج رہے ہیں کہ جیلوں میں برا حال ہے جیلوں میں جو سارا سارا دن بجلی بند رہتی ہے تو ہاسپیٹرل کا برا حال ہے ان دنوں کرونا پھیلا ہوا لوگ گھروں میں آئیسولیٹ ہیں تو گھروں میں برا حال ہے بیٹریوں ملنی رہی یو پی ایس مہنگے ہو گئے ہیں تو حکومت بجلی خرید نہیں رہی بجلی فراہم نہیں کر رہی ہے اب یہ تو بات درست ہے کہ بجلی موجود ہے اور پیداوار اضافی ہو رہی ہے بجلی پیداوار کرنے والی پیدا کرنے والی کمپنیاں بھی موجود ہیں جو کہ آپ کو اضافی بجلی پیدا کر کے دے رہی ہے جس میں حکومت کا شکوہ یہ کہ انہیں اضافی بجلی کے پیسے بھی ادا کرنا پڑے تو جب آپ اضافی بجلی کے پیسے ادا کرنا ہی ہیں تو پھر بجلی عوام کو کیوں نہیں دی جاری یہ فراہم کیوں نہیں یہ بات سمجھ سے بالاتا رہے بجلی پیدا نہ ہو اس کی شارٹیج ہو وہ تو ایک سمجھ میں آتی ہے بات لیکن بجلی پیدا بھی ہو رہی ہے لیکن عوام کو فراہم نہیں کی جاری یہ بات سمجھ سے بالاتا رہے پیو جسس پاکستان جسس گلدار احمد نے ریمارکز دیئے کہ کرونا وائرس نے لوگوں کو رات و رات ارپتی بنا دیا اس میں کافی سارے لوگ شامل ہیں چپ جسس پاکستان کی سربراہی میں سپری کورٹ کے پانچ رکری بینچ نے کرونا سوڈ نوڈس کیس کی سماعت کی درائے سماعت چپ جسس نے ریمارکز دیئے انڈی ایم میں اربوں روپے ادھر ادھر خرچ کر رہے ہیں نہیں معلوم انڈی ایم میں کیسے کام کر رہے ہیں انڈی ایم کے اقراجات پر کوئی نگرانی ہے یا نہیں انڈی ایم میں باہر سے ادویات مگوا رہا ہے نہیں معلوم کہ ادویات کس مقصد کے لیے مگوای جا رہی ہیں دستاویدات کے مطابق انڈی ایم میں نے اپنے جہاز پر نیجی کامپنی کے لیے مشینری مگوای کیا مشینری کی کسٹم ڈیوٹی ادا کی گئی ٹانی جنرل نے عدالت کو بتایا انڈی ایم میں کو قانونی تحفظ حاصل ہے انڈی ایم میں کا آڈٹ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کرتا ہے انڈی ایم میں ادویات مگانے میں سہولتکار کا کردار ادا کر رہا ہے ڈیوٹی میں فائدہ کسی کامپنی کو نہیں دیا گیا جسٹس اجاز الحسن نے استفسار کیا کہ باہر سے مگوای جانے میں ادویات کس کو دی جاتی ہے ڈرگ ریگلوٹری آتھارٹی نے کہا کہ یہ درامت کی گئے ادویات جس مریض کو دی جائے ان کا ریکارڈ رکھا جائے یہ دواء تشویشنہ خالد کے مریضوں کے لیے بہتر ہوتا کہ کوائف اکٹھا کرنے کی ذمہ داری سرکاری ہسپتالوں کو دی جاتی اگر مریض کے کوائف اکٹھے کرنا شروع کر دیں تو اتنی دیر میں مریض دنیا سے چلا جائے گا مشینی مگوانے میں انڈی ایم اے نے نیجی کامپنی کو سہولت فراہم کی مشینی پر کسٹم یا ٹیکس نیجی کامپنی نے خود جمع کر آیا میمبر انڈی ایم اے کی جارب سے دارت کو بتایا گیا اٹھائیس کامپنیوں نے مشینی باہر سے مگوانے کے لیے انڈی ایم اے سے رابطہ کیا یہ نیجی کامپنیاں اینڈ نائنٹی فائیو ماسک نہیں بنا رہی تھی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اس طرح تو یہ نیجی کامپنی اینڈ نائنٹی فائیو ماسک بنانے والی واحد کامپنی بن گئی ہے نیجی کامپنی کا مالک تو دو روز میں عرب پتی بن گیا ہوگا نہیں معلوم اس کامپنی کے پارٹنرز کون ہیں ایسی مہربانی سرکار نے کسی کامپنی کے ساتھ نہیں کی اس کے مالک کا گھر بیٹھے کام ہو گیا نہیں معلوم کہ باقی لوگوں اور کامپنیوں کے ساتھ کیا ہوا کرونا وائرس کی ویسے لوگ رات و رات ارپتی بن رہے ہیں انڈی ایم نے صرف ایک نیجی کامپنی کو سہولد فرام کی کیا ایسی سہولد فرام کرنے کے لیے انڈی ایم نے کوئی اشتہار دیا ہم چاہتے ہیں ہر چیز میں شفافیت ہو انڈی ایم کے کام میں شفافیت نظر نہیں ہاری ایسی سہولد فرام کرے تو ملک کی تقدیر بدل جائے بروزگاری اسی وجہ سے کہ حکومتی اداروں سے سہولد نہیں ملتی جسٹس گلدار ایم نے ریمارکس کیے کہ پچاس ہزار سے ایک لاکھ مزدور مشرق وستہ سے واپس آ رہا ہے یہ لوگ تین ماہ میں جمع شدہ رقم نکال لیں گے اس کے بعد مزدور کیا کریں گے کیا حکومت کے پاس کوئی پلان ہے مشرق وستہ سے آرے والے پاکستانیوں کو کہا کھپایا جائے گا تعلیم اداروں سے لوگ فارغل تحصیل ہو رہے ہیں ان کو کھپانے کا ایڈجس کرنے کا کیا طریقہ کار ہے ہماری صحت اور تعلیم بیٹی ہوئی ہے کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا ہر ادارے میں انڈی ایم اے جیسا حال ہے حکومت کی پالیسی کیا ہے معاشی پالیسی کیا ہے وہ نہیں ملو اگر حکومت کی کوئی معاشی پالیسی ہے تو بتائیں حکومت عوام کے مسائل کیسے حل کرے گی کیا عوامی مسائل پر پارلیمنٹ میں اتفاقے رہے ہیں جسد قادم عمد عمی نے کہا کہ آکسیجن سلنڈر کی قیمت پانچ ہزار سے کئی گناہ بڑھ گئی ہے حکومت کہا ہے عوام کو روٹی پیٹرول تعلیم صحت اور روزگار کی ضرورت ہے جبکہ سیاسی لوگ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے پر آگئے ہیں ٹی وی پر بیانبازی سے عوام کا پیٹ نہیں بڑے گا اور اب کرونا کی بات کرتے ہیں لاہور پولیس نے اچانک لاہور فتح کر لیا آدھی رات کو لاکڈان کرنے کا کہہ کر دوپیر کے وقت اچانک سڑکے بند کرنا شروع کر دیں پہلے گلیوں کو اسمان لاکڈان کے دریئے بند کیا گیا تھا اب گلیاں کھول کر پورے علاقے سیل کر دی گی تو لگتا ہے یوں کہ حکومت آہستہ آہستہ ایک بار پھر مکمل لاکڈان کی طرف جاری ہے اعتراف نہیں کیا جا رہا لیکن لگتا ہی ہوا کہ آہستہ آہستہ مکمل لاکڈان لگا دے جائے گا اس وقت آدھس زیادہ لاہور میں لاکڈان لگ چکا ہے ملک بر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران کرونا کے مزید ایک سوٹالیس مریض جانباک ہوئے چار ہزار چوالیس نئے کیسے سامنے ہیں جبکہ ٹیسٹوں کی تعداد نصف کر دی گئی ہے ملک بر میں کرونا سے متاثر افرادت کی تعداد ایک لاکڈ بانوے ہزار نو سو ستر ہو گئی مرنے والوں کی تعداد تین ہزار نو سو تین ہیں سندھ میں چوتر ہزار ستر پجام میں اکتر ہزار اکسو اکانوے خیبر پختورہ میں تیس ہزار اٹھ سو ستاسی گلوچسہ میں نو ہزار اٹھ سترہ اسلامباد میں گیانہ ہزار سات سو دس کیسز ہیں کرونا وائرس میں سب سے اڑا مواد پنجاب میں ہو رہی ہیں پنجاب میں اب تک ایک ہزار چھے سو دو افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں سندھ میں ایک ہزار ایک سو اٹھ سٹر لوگ خیبر پختورہ میں آٹھ سو انتر سلامباد میں ایک سو پندرہ گلکت بلتستان میں تئیس بلتستان میں ایک سو اٹھ اور ازاد کشمی نے پچیس لوگ جابا کچھ چکے ہیں اور لاہور کے کئی علاقوں میں جزوی لانگڈون ختم کر کے مکمل لانگڈون کر دیا گیا ان میں گلبرگ ڈیفنس مارڈل ٹاؤن گارڈر ٹاؤن جوہٹون گلشن راوی اور وال سٹی یعنی اندرونے شہر کے تمام علاقے شامل ہیں شہر کی بڑی مارکٹیں شالم مارکٹ کا بہت سارا حصہ بند ہے جبکہ اکبری منڈی بظاہر کھلی ہے لیکن عامدرفت کے راستے متاثر ہونے کی وجہ سے وہ بھی بند ہے اور شہر کی جو مرکزی بظاہر ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا کہ اگلے چند روز میں ان کو بھی بند کیا جائے گا تو خیال یہ کیا جا رہا کہ اگلے چند روز میں لاہور مکمل طور پر سیل کر دیا جائے گا دنیا بار میں کرونا وائرس سے متاثر افرادتات 95,27,666 ہے جبکہ امریکہ میں اب تک 1,24,281 لوگ موت کے موں میں جا چکے ہیں بھارت میں کرونا وائرس سے 14,907 علاقے ہوئی ہے جبکہ بھارت مجھوں کی تضاحت 4,73,000 ہے ایران میں 9,966 جبکہ کل کیسز 2,12,000 ہے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل لموات 1,387 ہیں جبکہ مریضوں کے تداد 1,66,267 ہیں یورپ میں کرونا وائرس کا جو زور ہے وہ کافی عد تک ٹوڑ گیا ہے جبکہ امریکہ اور اس کے جو قربو جوار کے علاقے ہیں میکسیکو برازیل اور ان علاقوں میں کرونا وائرس ابھی تیزی سے چل رہا ہے جبکہ ساؤت ایشیا کے علاقے جن میں پاکستان انڈیا اور ایران اور دیگر علاقے شامل ہیں رشیہ بھی شامل ہیں وہاں پر کرونا ابھی تک اپنی جو تباہ کاریاں وہ کر رہا ہے آج کے لئے تنے کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں تب سو تجزیوں کے ساتھ پرام اکلاف رہے سے افتخار کے آدمی کو اجازت دے اپنا بہت بہت خیال رکھے گا تباہ کاریاں موسیقی